بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا بڑا خوبصورت ٹاپک کسی بھی رشتے کی مضبوطی کیسے ممکن ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا لاحے عمل اپنانے چاہیے کہ ہمارا ریلیشن جس کے ساتھ بھی ہے بڑا سا ٹرانگ ہو جائے تو اس کے لیے میں کچھ چیزہ چیزہ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اس سے پہلے کہ میں ان پوائنٹ کی ڈسکشن کی طرف وڑوں آپ میں سے جو فرس ٹائم میرے اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہن سکے تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے اس خوبصورت ٹاپک کی طرف کہ کسی بھی رشتے کی مضبوطی کیسے ممکن ہے تو میرے نزدیک جو سب سے پہلا پوائنٹ جو کسی بھی رشتے کی مضبوطی کے لیے ہونا چاہیے اس میں ہے پیار کا اظہار کرنا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم پیار کا اظہار اس لیول تک کرتے ہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاتا لیکن پریکٹیکلی جو ہے ہم اس میں زیرو ہوتے ہیں یعنی پریکٹیکلی کسی کو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم جو ہے وہ دھم دبا کر بھاگ جاتے ہیں پیار کا اظہار کرنا اس میں مسیبت کے وقت جو ہے وہ آپ اس کے کام آ سکتے ہیں اگلے بندے کے دوسری بات یہ ہے کہ پیار کا اظہار ہمیشہ ہم ایک چھوٹے لیول پر بھی آ کر کے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ تحفے تحائف دیکھ کر جب بھی آپ کسی کو تحفے تحائف دیتے ہیں جب بھی آپ ایک دوسرے کے لیے کوئی گفت وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو اگلے بندے کے نزدیک جو ہے آپ کی ورث بڑھ جاتی ہے آپ کبھی عزما کر دیکھئے گا آپ کسی سے اگر اپنے ریلیشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ گفت حریدنا شروع کر دے آج سے ہی گفت حریدنا شروع کر دے آپ اس کے لیے جو ہے وہ تحائف دینا اس کو شروع کر دے آپ خود بہت دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی ان تحائف کے اندر وہ پاور ہے جو آپ کا پیار کسی تک جو ہے وہ پہنچانے میں جو آپ کو آپ کے ریلیشن کو مضبوط کرتے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں اور دوسرا جو بڑا پوانٹ ہے وہ یہ ہے بات کو برداشت کرنے کی ہمت رکھنا ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہی کسی کی رشتے کی مضبوطی کا بہترین سبب بن سکتا ہے اور ہم وہ جو ہے وہ چکے بہت زیادہ ایگویسٹ ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس نے ایک بات کی ہے تو میں اس کو دو باتیں سناوں گا اگر مجھے اس نے اینٹ سے جواب دیا ہے تو میں اس کو پتھر سے جواب دوں گا یعنی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پسند کروں گا یعنی جہاں پر پھر ہمارا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی رشتے کی مضبوطی کے لیے بات کو برداشت کرنے کی ہمت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رسپونس کو ایڈ دیٹ ٹائم ڈیلیے کر دیں اور جس کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن ہے وہ خود بخود جو ہے وہ جب آپ اپنے رسپونس کو ڈیلیے کر دیں گے ایڈ دیٹ ٹائم آپ چکے رسپونس نہیں کریں گے ایون کہ وہ بات آپ کے اوپر ناغوار گزر رہی ہے لیکن جب آپ اپنی بات کو ڈیلیے کر دیں گے کا ریزلٹ آپ کو بڑا پوزیٹیو ملے گا حضرت علی کرم اللہ واجہوں کا کہنا ہے کہ گسے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ کیونکہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے زیادہ شیری کوئی گھونٹ نہیں دیکھے یعنی کہنے کا مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ آپ بات کو برداشت کرنے کی ہمت رکھیں تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے کیر کرنا یا احساس ہونا ہم میں سے بہت سے لوگ ہم صرف اور صرف بطونی لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تمہارا بہت احساس ہے میں تمہاری بہت کیر کرتا ہوں یا کرتی نہیں لیکن پریکٹیکلی یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ پریکٹیکلی ہم جو ہے وہ لوگ زیروں ہوتے ہیں احساس ہمارا صرف باتوں کی حد تک جلک رہا ہوتا ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایک بات بات برداشت کر رہا ہے لیکن وہ جو باتیں کرتا جا رہا ہے اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اگلی بندے پر اس کی باتوں کا کیا اثر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر یہ والا احساس جو باتیں سنا رہا ہے اس میں کام ہوتا ہے آپ میں اگر قوت برداشت زیادہ ہیں آپ میں احساس ہے تو آپ اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں چوتھے نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یقین کا ہونا ٹرسٹ کا ہونا کسی بھی رشتے کی مضبوطی میں کلیدی رول جو چیز ادا کرتی ہے اس میں یقین کا ہونا بھی ایک فیکٹر ہے ہم میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے کی جسوسی کر رہے ہوتے ہیں جسوسی ہمیشہ یاد رکھئے گا جسوسی اسی صورت میں سوٹ کرتی ہے جب آپ ملک و قوم کی بقا کے لئے کرتے ہیں جب آپ کسی رشتے میں آکے اس کی جسوسی کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ اپنے رشتے کی اوپر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس بے اعتمادی کی وجہ سے 99% چانچ سے زیادہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چکے انسان ہوتا ہے انسان سے گلتی سرزد ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر مل بھی سکتا ہے تو آپ اپنے رشتے کو جو ہے وہ کھو سکتے اور پانچوے نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عزت کرنا عزت دینا یہ پوائنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے نا do respect and be respected اور کسی کی عزت کرو گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب آپ اپنے ریشن میں ہے کسی کے ساتھ بھی آپ کا کسی کے ساتھ بھی جو بھی رشتہ ہے اس رشتے میں اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھوکلا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگوں میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عزت سے بات کی جائے ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب آپ کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا ہمیشہ یاد رکھے کہ جو لوگ عزت دیتے ہیں ہمیشہ انہی کی دنیا کے اندر عزت ہوتی ہے جو لوگ کسی کو عزت نہیں دے سکتے ان کی عزت نہیں ہوتے لیٹس پوز کہ ایک ہزبن وائف کا ریلیشن ہے اور ہزبن کہہ رہا ہے یا وائف کہہ رہی ہے کہ آپ نے فلان کام نہیں کرنا تو آپ اس کی بات کو امپورٹنس دے دیں اگر اس نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کی بات کو امپورٹنس دیں جب آپ امپورٹنس دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ اگلے بندے کی نگاہ پر جس کی بات کو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی ریسپیکٹ بھڑ جائے گی پوائنٹ ہے حقیقت پسند ہونا حقیقت پسند ہونا کیا ہے کہ سبز باغ زیادہ تر نہ دکھائیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہی دوستوں کو بتائیں وہی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا جو آپ ہیں پریٹینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں جو پریٹینشن ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں ریویل ہو جاتی ہے لیٹس پوز میں کسی دوست کو کہوں تو کہیں نہ کہیں وہ فیکٹر ریویل ہو جائے گا اگر تو میرے پاس دولت واقعی میں ہے تو وہ تو سسٹریٹ رہے گی لیکن اگر میرے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی نہیں ہے تو میں اگلے بندے کو یہ کہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ دولت ہے میں بہت زیادہ رئیس زیادہ ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں فیکٹر جو ہے وہ ریویل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ فیکٹر ریویل ہو جائے گا تو میری عزت جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر میں ایسا ایک عزت کا جھوٹا بھوٹا جو ہے وہ لباس اوڑ کر بیٹھ جاؤ کہ جو میری ہے ہی نہیں ہے یعنی کہ میں کسی کی عزت کے اوپر اپنی عزت بنا کر بیٹھ جاؤ اور میں لوگوں کو یہ پبلیکلی بتاتا ہوں کہ یار میں تو بڑا ریسپیکفل پرسن ہوں تو حقیقت کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے حقیقت کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا پریٹینشن جو ہوتی ہے یا دکھاوا ہوتا یہ موویز کے اندر ہی سوٹ کرتا ہے یہ حقیقت لائف میں سوٹ نہیں کرتا ریال لائف میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ریال لائف میں آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور خود کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا پریٹینٹ کرنے سے ریز کریں اور آٹھوے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے دونٹ کریٹی سائز کریٹی سائز تھا اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسری کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید بھی آپ کی ریلیشن کو کمزور کرتی ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید دوسرے سے سوپیریئر ہے لیکن بات یہ یاد رکھئے گا خامیہ کمیہ ساپے ہوتی ہیں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی آپ سے کم تر نہیں ہے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اگلا بندہ مجھ سے کم تر نہیں ہے تو آپ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں جب آپ کے معنی میں یہ آ جائے گا کہ وہ مجھ سے کم تر نہیں ہے بلکہ احتلافات ضرور ہیں تو ان احتلافات کو پیار سے ڈیل کیا جا سکتا ہے ان احتلافات کو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کریٹی سائز کر کے آپ اپنے ریلیشن کو ویک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن میں جس کے ساتھ بھی ہے کمپیئر مت کریں کہ وہ دیکھو جی فلان کا ہزبین ایسے ہیں فلان کی وائف ایسے ہیں تو کمپیئر مت کیجئے ہزبین کے لیے اس کی والدہ جو ہے اس کا رول مارڈل ہوتی ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ جو بیوی کے روپے اگر کوئی اس کی والدہ جیسے عورت ہو تو وہ پرفیکٹ ہیں اور عورت کو لگتا ہے کہ ہزبین کے روپے اس کے والد جیسا اگر کوئی شخص ہو تو وہ اس کے لیے رول مارڈل بن سکتا ہے یعنی کہ وہ کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور لڑکی اپنے والد کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے تو جس وجہ سے احتلافات جنب لینا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ان کی لڑائی چگڑے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہاس قسم کی خوبیاں رکھی ہوئی ہے کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے ملتا جلتا ضرور ہو سکتا ہے لیکن خوب ہو ہوں اس کی کوپی نہیں ہو سکتا لہٰذا کمپیئر کرنے سے احتلاف کیجئے اپنے رشتے کو مضبوط بھرانا چاہتے ہیں تو کمپیئر مت کیجئے اور لاسٹ پوائنٹر میں ڈسکس کروں گا اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سیکریٹس رکھنے کی کوشش کیجئے جب کبھی آپ سیکریٹس کو ریویل کرتے ہیں تو بھی آپ اپنے ریلیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں زیادہ تر پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ سیکریٹس کو ریویل کرنا یعنی حازمہ لڑکیوں کا کمزور ہوتا ہے لیکن آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں لڑکوں کے اندر میں یہ بات پائی جاتی ہے یعنی کہ اپنی تھارٹ پھارٹ بنانے کے لیے لڑکے بھی جو ہے وہ سیکریٹسی جو ہے وہ ریویل کر رہے ہیں اور لڑکیاں چلے ان کے اوپر تو یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک ارسہ دراز کے اندر یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ یہ فورٹی ایٹ آرٹ سے زیادہ بات جو ہے وہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھ سکتی ان کی سیکریٹسی نہیں رکھ سکتی لیکن یہ تحقیق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غلط ثابت ہے لڑکیاں بھی سیکریٹس رکھ سکتی ہیں جو سیکریٹس ریویل کر دیتے ہیں جن کو چوگلی کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک لاؤگ لاسٹنگ ریلیشن کا اپنہی کر سکتا